اسلام علیکم جی میرا نام پروفیسر نوید مجید ہے اور مجھے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوئے ستائیس ستائیس سال گزر گئے ہیں اب میں اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک اچھے استاد کی دس اہم خوبیاں بتا رہا ہوں اور یہ خوبیاں ایک اچھے استاد کو ایک عام استاد سے ممتاز کرتے ہیں جو پہلی خوبی ہے جو ایک اچھے استاد میں لازمی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیکچر سے اپنے شاگردوں کو تفریف راہم کریں تاکہ اس کے جو شاگرد ہیں وہ اس کے اگرے لیکچر کا انتظار کریں اب اس کو میں ایک دو مثالوں سے حفظاحت کرتا ہوں مثلا انٹرٹینمنٹ یا تفریف راہم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو کوئی جوک سی سنانے شروع کر دیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے سبجک نالج سے بچے کو تفریف راہم کریں اب وہ کیسے تفریف راہم کریں مثلا آپ اگر ایسی جنریٹر پڑھا رہے ہیں تو اس کو کس نے بنایا اس کی لائیو اسٹری اس کی لائیو اسٹری کا کوئی مزے دار واقعہ مثلا ایسی جنریٹر کو مائیکل فیرڈے نے بنایا تھا آپ پتہانے جیئے مائیکل فیرڈے وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے ایسی جنریٹر بنایا جس نے الیکٹرسٹی کو دریافت کیا جس نے کیمسٹری میں بنزین کو دریافت کیا کیمسٹری میں بنسن برنر بنایا اب اس کا کوئی اہم ایونٹ بھی آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں مثلا جب مائیکل فیرڈے نے الیکٹرسٹی دریافت کی تو اس نے ایک وائر میں کرنٹ فلو کر آگے دکھایا اور اس وائر کو ہیٹ اپ کر کے دکھایا تو اس وقت کے جو اس کے ہم اثر سائنسدان تھے انہوں نے اس کا مزاق اڑایا کہ اس میں کیا خاص بات ہے تو اس نے ایک چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کیا اور اس نے کہا کہ بتائیے کہ اس بچے کا اس وقت آپ کو کیا فائدہ نظر آتا ہے جیسے اس بچے کا فائدہ آپ کو اس وقت نظر آئے گا جب یہ بڑا ہوگا اپنے شعبے میں جا کر کوئی مفید ثابت ہوگا اسی طرح میری الیکٹرسٹی کی دریافت کا فائدہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد پتہ لگے گا دوسری اہم خصوصیت جو ایک اچھے استاد میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ خود بھی ایک کامیاب انسان ہونا چاہیے اخلاقی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی اور اس کے تعلیمی کارکرتگی بھی بہت اچھی ہونی چاہیے اور یہ بائے چوائس ٹیچر بنا ہے بائے فورس ٹیچر نہیں بنا اگر ایک ٹیچر جو ہے اس کا نالج ہی کمپلیٹ نہیں ہے یا وہ معاشی طور پر مستقب نظر نہیں آتا تو یہ بچہ سوچ میں کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ تو خود کامیاب نہیں ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو استاد ہے اس کو تعلیمی میدان میں بھی کامیاب ہونا چاہیے اس کو معاشی طور میں بھی کامیاب ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کو مورلی اخلاقی طور پر بھی ایک اچھا انسان ہونا چاہیے اب جو تیسری اہم خصوصیت ہے جو ایک استاد میں لازمی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے لیکچر کو عملی زندگی سے ریلیٹ کرنا چاہیے اب سائنسز والے ٹیچرز تو بڑی آسانی سے قائم کر لیتے ہیں اردو انگلیس کے ٹیچر عموماً اس بات میں نقام رہتے ہیں میں اس کو بھی آپ کو ایکسپرین کرتا ہوں پہلے سائنسی طور پر بتاتا ہوں دیکھیں میں ایک فیزکس کا ٹیچر ہوں اگر میں ٹرانس فارمر پڑھا رہا ہوں تو میں آپ کے گھر کے قریب والے ٹرانس فارمر کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کر رہا تو آپ کو کبھی بھی وہ سمجھ صحیح طریقے سے نہیں آئے گا مثلا بچہ ٹرانس فارمر پڑھتا وہ کہتا ہے سار آپ یہ ڈائیگرام بنا رہے ہیں ہمیں تو باہر ٹرانس فارمر ویسا نہیں دکھتا تو میں بچے کو بتاؤں گا کہ جو باہر آپ کو ٹرانس فارمر دکھتا ہے یہ بیسکلی ٹرانس فارمر کا ٹینک ہے جو آپ کو ہم ڈائیگرام بنا رہے ہیں وہ اس ٹینک کے اندر کی سرکرڈ ڈائیگرام ہے اس ٹینک میں آئل ہوتا ہے جسے ٹرانس فارمر آئل کہتے ہیں جس کا کام ٹرانس فارمر کو تھنڈا کرنا ہے تو اس طرح کی پریکٹیکل باتوں سے لیکچر کو ریلیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اب میٹس کا ٹیچر بھی عموماً پرابلوں گئے تھے میں کیسے کروں یہ میں ایکویشن حل کر رہا ہوں میں مثال دے رہے تھا آپ کو مثلا اگر آپ ایک ایک ایکویشن کو فیکٹرائز کرا رہے ہیں میٹس کے ٹیچر تو بچے کو بتائیں یہ فیکٹرائز کیوں کرا رہے ہیں مثلا آپ کے ایکویشن ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہر شیپ کی ایک ایک ایکویشن ہوتی ہے اگر وہ ایکویشن فیکٹرائز ہوتی ہے تو بلہا وہ شیپ فیکٹرائز ہو سکتی ہے ٹوٹ سکتی ہے اب اردو والا ٹیچر ہے اگر وہ پڑھا رہا ہے فرض کیجئے مرزا غالب کو پڑھا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں مرزا غالب دلی کی گلیوں میں بھرتا تھا بہت ہی اچھا ہوگا اگر وہ جیومیٹرکلی اس کو بنا کے دکھا سکیں کہ یہ دلی ہے جی یہاں لاہور ہے دلی یہاں پر ہے اور دلی کا نقشہ بھی اس کو آتا ہو چوتھی اہم خصوصیت جو ایک استاد میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو خواب دکھائے مثلا ایک بچہ جو ہے وہ سائنٹسٹ بننا جاتا ہے تو اس کو بڑے سائنٹسٹ کی کامیابیاں دکھائے اور اس کو خواب دکھائے کہ آپ بھی محنت کر کے اتنی عزت حاصل کر سکتے ہو اسی طرح کوئی مشہور جو پاکستان کے انجنئرز ہیں اگر کوئی انجنئر بچہ بننا جاتا ہے تو اس کو خواب دکھائے کہ تم انجنئر بنو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا تمہاری یہ عزت ہوگی تمہارا معاشرے میں یہ مقام ہوگا اگر کوئی تیچر بننا جاتا ہے تو جو بڑے اسادسہ کرام ہیں ان کی سٹوریز اس کو سنائے تاکہ بچے کے اندر جو ہے خواب کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو ایک اچھے استاد کو بہت اچھا موٹیویٹر ہونا چاہیے دو کی ہمیشہ حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور اس کی خامیوں پر کبھی اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے اب میں آپ کو اس کی مثال دے سکتا ہوں کہ وہاں آپ ایک بچے سے ٹیسٹ لیتے ہیں اور وہ بچہ فرض کیجئے ففٹی پرسن مارکس لیتا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ تم نے ایک ففٹی پرسن پیپر کتنا اچھا حل کیا ہے باقی ففٹی پرسن بھی تم ایسے حل کرو تو تم تو بہت لائی کا آدمی ہو تو تم تو پکے انجینئر بن جاؤ گے پکے ڈاکٹر بن جاؤ گے اگر آپ ایسے کریں گے تو بچہ خود بخود آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ میری سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھتا ہے چھٹی اہم خصوصیت جو ایک استاد میں لازمی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ استاد کو ایک بہت اچھا سپیکر ہونا چاہیے اور ایک بہت اچھا پریزنٹر ہونا چاہیے سپیکر سے مراد یہ ہے جب بھی وہ کوئی بات کرے تو اس کا جو فلو ہے بولنے کا جو انداز ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچے کے ذہن میں اس کی بات اترے اب عموماً کچھ تیچرز میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت تیز تیز بولتے ہیں میں مثال دیتا ہوں میں کہوں میں نوید مجید ہوں میں نوید مجید ہوں تو وہ اچھے سپیکر بھی نہیں ہوتے ان کا فلو آف وائز ٹھیک نہیں ہوتا جس کو آپ اردو میں زیرو بم کہتے ہیں کہ آواز تھوڑی بہت اوپر نیچے ہونی چاہیے یعنی انہیں نریشن سکل ہونی چاہیے کہانی سنانے کی ایک صلاحیت ہونی چاہیے انہیں اچھا سپیکر ہونی چاہیے کہ بچے اس کی بات کو غور سے سنیں اب اچھا پریزنٹر کیا ہوتا ہے دیکھیں بورڈ آپ نے یوز کرنا ہے تو بورڈ پر آپ کی رائٹنگ ٹھیک ہونی چاہیے اس کا سائز ٹھیک ہونی چاہیے آپ کا آئی کنٹیکٹ بھی بچوں سے اچھا ہونا چاہیے تاکہ بچے کو لگے کہ ٹیچر جو ہے وہ میرے ساتھ ان کنٹیکٹ ہے یہ جو بورڈ یوز ہوتا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اب اگر آپ بورڈ صحیح درہ یوز کریں گے اور صحیح سائز کا بورڈ لگائیں گے کلاسز میں جو کہ کافی بڑا سائز ہونا چاہیے کہ آپ کو لیکچر کو بار بار مٹانا نہ پڑے جو آپ نے لکھ دیا ہے وہ لیکچر کے انڈ تک بورڈ پر سامنے رہے تاکہ بچہ لیکچر کے انڈ پر بھی آپ سے کوئی سوال پوچھ سکے اور آپ بھی لیکچر کے آخری چار پانچ منٹ میں چاہیں تو پورے لیکچر کو ریوائز کرا سکیں اب جو ساتھوی اہم خصوصیت ہے جو ایک اچھے استاد میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسے نئی نسل کے تقاضوں کے مطابق اپ ڈیٹڈ ہونا چاہیے اور بچے اور استاد کے درمیان جنریشن گیپ ویزیبل نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ یہ کہنا چاہیے کہ استاد کو ایک ایسا دوست ہونا چاہیے جو بچے کی نفسیات سے واقف ہو اور اسے پتا ہو کہ آج کل کے بچے کس طرح سوچتے ہیں ان کو کیا چیز پسند ہے مثلاً میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں فرض کیجئے ایک لاف کنزرویشن اور مومنٹم کا ٹاپک پڑھا رہا ہوں تو آج کل کے جنریشن کو سائنس فکشن مووی ایک بہت پسند ہے وہ اسی کے اوپر ہے تو اگر میں اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گا تو بچے کو بہت مزا آئے گا اسی طرح کوئی بھی چیز ایسی چیز جو کہ آج کل کی نسل کو پسند ہے آپ کو بھی اس میں اپ ڈیٹڈ ہونا چاہیے ایک اور بھی بات ہے کہ تیچرز ہوتے ہیں وہ عموماً ماضی میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں سٹوڈنٹ لائف میں یہ کرتا تھا تو اب والا سٹوڈنٹ بھی یہ کریں ہر دور کے تقاضے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو آج کل کے دور کے لحاظ سے سٹوڈنٹ سے سوچتے ہیں اس کے مطابق آپ کو بہیو کرنا چاہیے اب جو آٹھویں اہم خصوصیت ہے جو ایک استاد میں لازمی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں میں خود اعتمادی پیدا کریں اور کوشش کریں کہ ان میں سے شائنیس دور ہو جائے اب اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بچے سے گپ شپ کریں یا کلاس کے دوران اگر آپ اس کو کھرا کرتے ہیں کوئی بات پوچھنے کے لئے اس کو نہیں آتی تو آپ اس کو تھوڑا سا ہنٹ دیں اگر پھر بھی نہیں آتی تو اس کو بتا دیں اور اسے ڈانٹے نہیں اب میں بھی ایز استاد اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں اب میری کلاس میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب ڈیرڈیرز اور سٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ہر سٹوڈنٹ یہی سمجھتا تھا کہ نوید صاحب میرے سے ہی فرینکلی بات کر لیتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ بچوں میں خودعتمادی پیدا ہوتی تھی وہ مجھ سے ڈرتے نہیں تھے اور اپنی ہر سوال کا جواب مجھ سے پوچھ لیتے تھے جب وہ میرے ساتھ خودعتمادی سے بات کرتے تھے تو یہ بات ان کی عملی زندگی میں کامیاب ہوتی تھے وہ باہر جا کر بھی اس بات کو پلائے کرتے تھے اور کسی سے بھی کوئی سوال کرنے سے یا بات کرنے سے جزتے نہیں تھے ایک اچھے استاد میں یہ بھی ایک خصوشت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پرانے شاگردوں کو نئے شاگردوں سے کبھی اچھا نہ سمجھے مطلب اس کا کیا ہے اس کا منطب یہ ہے کہ آپ اگر نئے شاگرد جو آپ سے پڑھ رہے ہیں آپ ان کو پرانے شاگردوں کی کہانیاں سناتے رہیں گے تو وہ تو یہ سوچیں گے شاید ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ویسے بھی میرا تو یہ ایمان ہے کہ نئی چیز ہی بالعموم زیادہ تر پرانی سے بہتر ہوتی ہے اور اسی لئے یہ دنیا ترقی کر رہی ہے کچھ چیزیں پرانی بھی اچھی ہوتی ہیں جو تریڈیشنل ہوتی ہیں لیکن انسانی نسل کی جو ارتقاء کے ساتھ ساتھ کیونکہ ترقی ہو رہی ہے تو شاگردوں کا بھی میار بلند ہو رہا ہے اور وہ زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ آ رہے ہیں سامنے تو آپ نے کبھی پرانے شاگردوں کو نئے شاگردوں سے اچھا نہیں سمجھنا پرانے شاگرد اپنے دور کے لحاظ سے اچھے تھے اور یہ نئے شاگرد آج کل کے لحاظ سے اچھے ہیں اور کوشش کیجئے کہ ان نے کہیے کہ جی آپ ان سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اس سے بھی ان میں اعتماد پیدا ہوگا کہ استاد ہمیں پرانے اپنے لائق شاگردوں سے جو زندگی میں کامیاب ہو چکے ہیں اپنے شعبوں میں اپنا نام منواس سکے ہیں وہ مجھے ان سے بھی بہتر سمجھ رہا ہے آخری جو اہم خصوصیت ہے جو کہ دسوی خصوصیت ہے جو ایک استاد میں لازمی ہونی چاہیے کہ اسے اپنے شاگردوں سے احترام ملنا چاہیے ڈر کے بغیر یعنی کیونکہ یہ جو ڈر ہے یہ احترام کی سب سے بری شکل ہے اگر شاگردوں کو آپ درا کے رکھیں گے یا شاگرد آپ سے درتے رہیں گے تو وہ آپ سے اس طرح گیر نہیں کر سکیں گے آپ سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے اب جو شاگرد ہوتے ہیں وہ اکثر اساتذہ سے انسپائر ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ استاد اپنے آپ کو اس طرح کیری کرتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کے بنیں تو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ دس لازمی خصوصیات رکھی ہیں جو ایک اچھے استاد بھی ہونی چاہیے ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات ہو کیونکہ ہر استاد میں ایک انفرادیت کا انصر ضرور ہوتا ہے لیکن یہ دس خصوصیات لازمی ایک اچھے استاد میں ہونی چاہیے ان دس خصوصیات کی اگر میں ایک سمری پیش کروں تو وہ یہ ہوگی کہ ایک اچھے استاد کو انسپائر کرنا چاہیے یہ دس کی دس خصوصیات ایک استاد کو انسپائرنگ استاد بناتی ہیں ایسا استاد جو شاگرد میں کچھ کر دکھانے کی روح بھونک دیتا ہے بہت شکریہ